بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سپریان سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سوپر سٹائلش گلے کی ڈیزائن ہی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کے لیے ہم نے یہ چند لیسز لیے ہیں تو یہ لیسز جو ہیں وہ ہم نے دوپٹے کے ساتھ میچنگ کلر لیے ہیں تو شیٹر لیس ہے چھوٹا سیرو سائز ہے یہ لگی بہت اچھی لگتی ہے تو آپ نے جو بھی ڈیزائن لینا ہے ایک ہی کلر جو سوری ایک ہی ڈیزائن میں ڈیفرنٹ کلر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے میچنگ کی ہے تو مجھے یہ تین کلر ہی میچنگ میں ملے تھے اگر مزید مل جاتے تو بھی اچھے لگنے تھے لیکن یہ تین کلر ہی ملے تھے مجھے تو پندرہ انچ اس کی میں نے جو لیندھ لی ہے ٹھیک ہے توٹل بکرم کی چودہ انچ ہم نے اس کی جو ہے وہ گلے کی لمبائی کا جو نشان لگا لینا ہے ایک انچ جو ہے وہ ایکسٹر لی ہے ہم نے ٹھیک ہے نیچے کا تو اس طرح سے ہم نے یہ جو لیسیز نیو یہ رکھ کے اس طرح سے لگانی ہے آگے پیچھے تو ایک انچ چڑائی اس کی پٹی کی چاہیے ہمیں سینٹر کا گیپ جو ہے وہ ہم نے ایک انچ کا چھوڑنا ہے ٹھیک ہے تو ایک انچ کا گیپ چھوڑ کے ہم نے اوپر سے گلے کی جو چھوڑائی ہے وہ ہم نے لی ہے چار انچ اور اس طرح سے ہم نے سٹیٹ لائن ڈرہ کر لینی ہے ایک انچ کا گیپ چھوڑا ہے سینٹر کا یعنی کہ ٹوٹل دو انچ کا اوپر سے ہم نے جو دیپ ہے نیک وہ لینا ہے چھے انچ تو اس طرح سے ہم نے گلے کی کٹنگ کا نشان لگا لینا ہے اچھے اس طرح کے گلہ پہنا ہوا بہت اچھا لگتا ہے آپ کو یہ اگر دیزائننگ اچھی لگے تو رائے زور کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو میری گلے کی دیزائننگ کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کے نئے اگر آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو زور پیس کیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو اس طرح سے ہم نے اپنی جو ہے گلے کی کٹنگ کر لینی ہے چودہ انچ ہم نے گلے کی لیندھ لی ہے ٹھیک ہے اور ایک انچ یہ سینٹر کا گیپ چھوڑا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دو انچ ڈبل فولڈ ایک انچ ہے کھولیں گے تو دو انچ یعنی کہ ایک ایک انچ کی جو پٹی ہم نے تیار کرنی ہے جس کے اوپر ہم نے لیسز لگانی ہے وہ پٹی ہماری ایک انچ کی ہوگی یعنی کہ دو پٹی ہیں اس کے سینٹر میں آ جائیں گی دونوں سائٹ ایک ایک سائٹ پر دو پٹیاں ٹھیک ہے تو آکے چل کے آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اچھا دیئے ہم نے پٹی لی ہے سوہ انچ ٹھیک ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ ہم نے لی ہے پندرہ انچ سولہ انچ ٹھیک ہے پندرہ انچ لے لیں آپ کو تو ایکسٹر ہونی چاہیے تھوڑی کم نہیں ہونی چاہیے اچھا یہ ہم نے پٹیاں جو لی ہیں وہ ہم نے ارے میں نہیں سوڑی آڑی جو ہے بکرم لی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ چڑھائی والی سائٹ سے اور اس طرح سے ہم نے یہ اندر کا کپڑا جو ہے وہ کٹنگ کر دینا ہے فولڈنگ کا چھوڑ دے ہو دیان رہے کہ اپنے فولڈنگ کا چھوڑنا ہے دیچے کپڑا رکھے سلائی نہیں کرنی بہت ہی آسانی سے فولڈنگ کرنے کے لیے آپ نے کرنا ہے یہ گم سٹیک کا یوز کرنا ہے اس طرح سے ہلکی ہلکی گم سٹیک لگائیں گے اور اس کی فولڈنگ کر دیں گے گلائی آئے جہاں سے وہاں آپ چھوٹے کٹس لگا لے تاکہ اچھی ایسے فولڈنگ ہو سکے شیپ اچھی آ سکے تو اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کر دینا ہے اگر آپ گم سٹیک کا یوز کریں گے تو آپ بہت آسانی سے جو ہے کوئی بھی ڈیزائننگ کر سکتے فولڈنگ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم نے ہلکی ہلکی گم سٹیک لگانی ہے اور اس کو جو اس طرح سے فولڈ کر دی جانا ہے تو اس کی فولڈنگ کرنے کے بعد ہم نے جو پٹی تیار کرنی ہے سوائے انچ اس کی ہم نے کٹنگ کی گیا تیار ہمیں ایک انچ چاہیے اور باقی کی جو ہے وہ سلائی میں چلی جائے گی تو اچھا لی اگر آپ اس کو پریس کر لیں گے تو یہ فوراں ڈرائی ہو جائے گی لیکن اگر لون وغیرہ کا فیبری کا تو آپ کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس سے بہت اچھے سے پیسٹ ہو جاتی ہے کارنر ہم نے اس کے اچھے سے بنا رہے ہیں اچھی فنشنگ کے ساتھ نکال لے ہیں تو اس طرح سے ہم نے فولڈنگ کر لی ہے اب چلتے ہیں ہم نے دو پٹیاں لی ہیں سوا سوا انچ کی لی ہے اس کے اوپر ہم نے یہ لیسز لگا رہی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے کناری کے اوپر جو ہے وہ سلائی لگا لینے دونوں پٹیوں کے اوپر امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ نیکی ڈیزائنگ اچھی لگے اچھی لگے تو ٹرائے ضرور کیجئے اور مجھے کومنٹ سیکسٹری میں ضرور بتائیے اور مجھے یہ ضرور بتانے آپ نے کہا آپ میرے ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ بتاتے ہیں تو دونوں پٹیوں کی ہم نے کناری کناری کے اوپر اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے تو پٹے میں جو ملٹی کلر تھے اس میں سے یہ تین کلر مجھے ملے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو میں اس لیے تین کلر ہی لگاؤں گے تو اس طرح سے ہم نے کناری کناری کے اوپر سلائی لگا لی ہم نے یہ جو لیس لینی ہے اس کو رکھ کے لگانا ہے لیس کی کناری کے اوپر ہم نے اس طرح سے رکھ کے سلائی لگانی ہے کناری کے اوپر ہم نے اس طرح سے سلائی لگا رہے ہیں جب ہم نے دوسری لیس لگانی ہے دوسرا کلر لگانا ہے تو اس کی کناری کو کور کرتے ہوئے لگانا یہ دیکھیں جب ہم لگائیں گے تو اس طرح سے رکھ کے لگانی ہے کہ لیس کی کناری نظر نہ آئے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے لیس کی کناری کو کور کرتے ہوئے دوسری سلائی لگا لینی ہے تو اسی طرح سے ہم نے جتنے بھی کلر آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے جو ہے تیسرا کلر بھی لگا لینا ہے دوسری جو لیس لگائی ہے ہم نے اس کی کناری کو کور کرتے ہوئے ہم نے یہ لگانا ہے اسی طرح لیس لگاتے ہوئے ہم نے بہت اچھی فنیشنگ کے ساتھ پٹی تیار کر لینا ہے جو کہ ہم نے گلے کے اندر لگانا ہے اور ہمارا گلہ تیار ہو جائے گا تین دفعہ ہم نے لگا لی یعنی کہ تین کلر لگا لی اگین ہم نے پہلے والا کلر لگانا ہے جب ہم نے پٹی کو گلے کے اندر فکس کر کے لگانا اچھا چھپ ہم نے اس کو ہلکا سا شاور کرنا ہے اور اس کو ہلکی سی گلائی دے کے پریس کر لینا جیسا کہ میں نے کیا اس کو ہلکی سا شاور کریں پھر اس کو پریس کر لیں کسی بھی شیپیاں پریس کر لیں ہو جائے گا اچھا سے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس طرح سے پریس کر لیا ہے اب ہم نے اگین پہلے والا کلر لینا ہے آف وائٹ والا تو اس کو ہم نے اس کے نیچے رکھتے ہوئے کناری کے نیچے رکھتے ہوئے ہم نے گلے کی جو فولڈنگ کی ہے اس کے نیچے دبا کے ہم نے اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے اور پٹی ہماری اندر کے سائل پر فکس ہو جائی اچھا جی ایک ہی سلائی میں بننے والا یہ گلے کا ڈیزائن ہے کیونکہ پہلے تو ہم نے گم سٹیک لگا کے جو فولڈنگ کر لی پٹیاں تیار کر لیں اب ایک ہی سلائی میں ہم نے اس کو گلے کو ریڈی کر لینا ہے اور پینا وہ بہت اچھا لگتا ہے اس کے اوپر ہم نے بعد میں بٹن لگا لینے یا بٹن یا ٹرسلز کچھ بھی لگانا چاہیے تو لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے گیس کو رکھتے ہوئے سلائی کمپلیٹ کر لینی اپنی پٹی جو ہے وہ اٹریس کر دینی اندر پٹی کی چھوڑائی میں آپ کو اگین بتاتی چلوں کہ ہم نے ایک انچ چھوڑائی لی ہے یعنی کہ ڈبل فولڈ دو انچ ٹھیک ہے سینٹر کا جو گیب چھوڑا ہم نے دو انچ ایک ایک انچ کی دونوں سائٹ پر پٹی آجائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دونوں سائٹ پر رکھ کے لیس کو سلائی لگا لیں پٹی کو نیچے رکھتے ہوئے تو بعد میں ہم اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے اور بٹن لگا لیں گے یا ٹیسل لگا لیں گے ٹھیک ہے امید کرتے ہوں آپ کو میری دیزائن اچھی لگے گی کی دیزائنگ اچھی لگوں جو کمنٹ سیکٹر میں ضرور بتائیے گا تو اسی طرح سے اب ہم نے دوسری سائٹ پر بھی لیس کو سیٹ کر کے دوسری سائٹ پر بھی سلائی لگا لیں ہے تو یہ گلے کا دیزائن پہنا ہوا بہت ہی اچھے لگا تھا اور سب کو بہت پسند آیا تھا اچھا جی میں نے چھوٹی جو ہے بنایا تھا یہ گلے کا دیزائن تو اس کے لیفٹ آور پیسیز پڑے ہوئے ہیں تو میں نے اس کے ساتھ میچنگ سیم اپنی بیٹی کی جو آف روک سوچ کرنی ہے نیکس ویڈیو انشاءاللہ وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو امید کرتے ہوں کہ میرے ڈیزائنگ اچھی لگے گی لگے ویڈیو سینٹر کا کٹ ہے اس کو ہم نے کپڑ رکھ سلائی لگا لیں یا سٹیچ لگا کے مدد سے اس کو بند کر دیں ٹھیک ہے تو میں نے اس طرح سے ترپائی کر دی تھی اور جو ہے سینٹر کا جو کٹ ہے اس کو میں نے جتنا بند کرنا تھا بند کر کے بٹن لگا لگے امید کرتی ہوں آپ ریزائننگ اچھی لگے گی مجھے کمینٹ چکھیں ریزائننگ کیسی لگی اپنا بہت خیال رکھے دعا میں مجھے ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ